ہیلو فرینڈز اینڈ مائی ڈیر سٹوڈینٹ میں ایس پی سینی آپ کا ہمارے چینل پر سواگت ہے آج ہم آپ کو کرا رہے ہیں گڑیت پٹا کا جی ہاں گڑیت پٹا کا اسے دیکھنے کے بعد آپ کو ہی نہیں ہوگا گڑیت میں فیل کیونکہ یہاں پر ہم کرا رہے ہیں بلکل ہی ویسک کوشن اور فروملے بہت اچھے سے جس سے کمجور سے کمجور چھاتوی اس کو بڑی آسانی سے سمجھ سکتا ہے تو چھلی کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو سٹارٹ اس سے پہ پارٹ کرا چکے ہیں اگر وہ پارٹ آپ کو دیکھنے ہیں تو ویڈیو کے اندھ میں ان کا لنک مل جائے گا آپ وہاں سے وہ پارٹ دیکھ سکتے ہیں تو چلی کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ آگے پڑھنے سے پہلے ہم آپ سے ایک چھوٹیس روکیش شور کرنا چاہیں گے اگر آپ ہمارے چینل پر فرسٹ ٹائم ویجٹ کر رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو اس ٹائپ کا ریڈ رنگ کا بٹن ہوگا اسے دبا کر ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیجئے برابر میں ایک ویل کا آئیکن بھی ہے اس کو بھی دبا دیجئے تاکہ نئی ویڈیو کی جو نوٹیفیکیشن ہے وہ سب سے پہلے آپ کو مل سکے ویڈیو کے اندھ میں اگر آپ کو ہمارے دوارہ بنائے گے یہ ویڈیو پسند آئے تو چاہتے ہیں کو لائک اور اپنے فرینڈ کو جو تیاری کر رہے ہیں تیندھ کی ان تک سیئر کرنا بالکومت بولیے یہاں پہ آپ نے یہ دیکھ لیا ہوا برت گوہم یہاں پہ برت کی یہ کرانا ہے ایمپورٹینٹ کوشن یہا بھی سکتے ہیں اور آسان بھی ہے برت ان بندوں کا بندو پت ہے جن کی ایک ستھر بندو کے ان سے دوری سطح سمان رہتی ہے پریواس آئے بھی آپ اس کو دیکھ لیجئے بس کی بر پڑھ لیجئے اس کو آپ کو یاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ آپ اس کو پڑھ لیجئے سمجھنے کیلئے ہے اس کی ڈیفنیشن ہم نے انگلیس میں بھی لکھی ہے آپ اسے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں یہی بھی برت کھنڈ کیا ہوتا یہ سمجھنے والی بات ہے اس انگلیس میں بولتے ہیں سیگمنٹ اور سرکل تو جو کوئی دیکھیں یہ جیوہ کہلاتی ہے اور اس کا جو نیچے والا بھاگ ہے یہ والا جس پہ میں نے پیلا کلر کر دیا ہے یہ کہلاتا ہے لگو برت کنڈ اور جو اوپر وائٹ والا رہ گیا ہے یہ بھاگ کہلاتا ہے دیلی برت کنڈ اب یہاں پہ جیوہ تو یہ اے سے بی تک کا دیکھیں میں یہاں پہ آپ کو الکلر سے دکھا دیتا ہوں جو اے سے بی ہے یہ اس کو ہم جیوہ بولتے ہیں اور یہ والا بھاگ جس پہ دیکھیں یہ میں اور کلر سے دکھا دیتا ہوں جس سے دیکھیں یہ والا بھاگ جو نیلا بھاگ یہ ہو رہا ہے یہ کہلاتا ہے چاپ ٹھیک ہے تو یہ جس پہ نیلا پورسن ہے یہ چاپ ہے اور جو ریڈ والی ہے یہ کیا ہے جی بھا ہے ٹھیک ہے تو برت کا چاپ یہ بھی آپ کو بتا دیا آپ دیکھیں ترجیہ کھنڈ کیا ہوتا ہے اب یہاں پر جو آپ کو یہ والا ترجیہ دوارا جو گھرہوہ بھاگ دکھا دے رہا ہے یہ بیگ نکلن کا یہ جو کہلاتا ہے ترجیہ کھنڈ کہلاتا ہے ٹھیک ہے ہم نے سوتر کی ایک ویڈیو بھی ڈال لکھیں آپ اس ویڈیو دیکھ لیے سارے سوتر ہم نے ایک ہی ویڈی بھی آپ اب جو دیکھ سکتے ہیں یہ نیسٹ ہے اس میں یہ سکینڈ برتھ جب دو یا دو سے آدھگ برتو کا کند ایک ہی ہوتے ہیں تو برت کو ہم سکینڈ برت کہتے ہیں جیسے مالی یہ ایک برت یہ ہے سکینڈ برت یہ ہے اگر یہی کند ایک اور برت کا ہے تو ایسے برت کو ہم سکینڈ برت ہوتے ہیں ٹیک اب یہاں پر چکر چطروج اب چکر چطروج کیا ہوتا ہے ایسا چطروج جس کے سی او سے برت ڈال واک고 zapo پردی پر ہوں اسے ہم چکرے چتروج کہتے ہیں جیسا کہ یہ دیکھیں آپ کو A B C D یہ کیا ہے چکرے چتروج ہے کیونکہ اس کی جو سیرز ہیں وہ برد کی پردی پر اس دید ہے اب نیشٹ ہے ایک آنترخن آلٹرنیٹ سیگمنٹ ایک آنترخنٹ کیا ہوتا جب یہ دیکھیں یہاں پہ گیا ہے یہ اسپرسی ہے ریڈ والی جو میں نے کی اور یہاں پہ میں ایک دوسرے کلرس ہے گرین والی یہ جیوہ ہے جیوہ اور اسپرسی کے بیچ کوئی کون بنتا ہے تو جیوہ سے ادھر والا بھاگ میں اس کو کر دیتا ہوں یہ والا جو بھاگ ہے یہ کہلاتا ہے ایک آنترخنٹ یہ میں نے جو بھاگ کہلاتا ہے اور جیوہ سے ادھر یہ اسپرسی ہے یہ جیوہ ہے اس والے بھاگ ہم کہتے ہیں ایک آنترخنٹ چھے در ریکھا کیا ہوتی ہے جب کوئی ریکھا کسی وقت کو پار کرتی ہوئی نکل جائے تو اس ریکھا کو ہم چھے تک ریکھا کہتے ہیں جیسے دیکھئے یہ یہاں میں دکھا دیتا ہوں یہ والی دیکھئے چھے در ریکھا ہے چونکہ یہ دیکھئے اس سرکل کو پار کرتی ہوئی نکل گئی تو اس ریکھا کو ہم جو ہے چھے در ریکھا کہتے ہیں ٹھیک اب یہاں پہ میں ہم اور بتا دیتے ہیں کچھ اس کے بعد ہے اسپرس ریکھا اسپرس ریکھا کیا ہوتی ہے یہ ہم بتا دیں گے کوئی ریکھا جو وقت کو چھوٹو ہی نکل جاتی ہے اسپرس ریکھا کہتے ہیں جیسے یہاں پر یہ ایک اسپرس ریکھا ہے جو اسپرس سے لکھا ہے اسپرس ریکھا بھی کہتے ہیں اسپرس وندو اسپرس وندو کیا ہوتا دیکھئے اسپرس وندو تو وقت اسپرس ریکھا یہاں پر کوئی ریکھا یہ جو کہلاتا ہے اسپرس وندو کہلاتا ہے یعنی کوئی ریکھا جب برتوں جس وندو پر چھوٹی ہے اس وندو کو ہم اسپرس ریکھا کہتے ہیں اب یہ خیت بارما ترجیہ اس پرسی پر لمب ہوتی ہے یعنی کہ کوئی بھی ترجیہ ہے تو اس پرسی پر لمب ہوگی دیکھیں یہاں پہ یہ اس پرسی ہے ٹھیک ہے اور یہ کیا ہے ترجیہ تو ترجیہ جو ہوتی وہ اس پرسی پر لمب ہوتی ہے نائنٹی ڈینی کا فرم بناتی ہے کسی بھائیہ بندو سے برد پر کھینچے گئے اس پرس رکھائیں کی لمبائیاں برابر ہوتی ہیں اگر ہم کسی بھائیو بندوں سے برد پر اس پرس رکھائیں کھینچیں تو اس کی جو لمبائیاں ہوتی ہیں وہ کیسی ہوتی ہیں براؤر ہوتی ہیں کسی بھائیو بندوں سے برد پر کھینچی گئی اس پرس رکھاؤں کی جو لمبائیاں ہوتی ہیں وہ براؤر ہوتی ہیں تو یہاں پر آپ کو دیکھیں یہ دکھرا ہوگا تو کسی بھائیو بندوں سے اگر ہم برد پر اس پرس رکھائیں کھینچیں تو وہ کیسی ہوتی ہیں آپس میں براؤر ہوتی ہیں یہاں پر دیکھیں یہ ایک برت ہے اور اس پر جو ہے دو اس پرس رکھا ہے ہیچی گئی ہے پی ایک ہیچی گئی ہے اور دوسری پی بھی ہیچی گئی ہے یہ دونوں ہی اس پرسیاں کیا ہوتی ہیں آپس میں براغر ہوتی ہیں یہ پرمی اسی ہی کے اس کو ہم پروف کر کے دکھائیں گے ابھی تو سب سے پہلے ہم اسی پرمیوں کو آپ پروف کرتے ہیں تو چلیے اب کرتے ہیں اس پرمی کو پروف اب دیکھیں یہ آپ کے سامنے ایک پرمی ہے جو کہ بہت ہی most important ہے اور ایکجام میں اکثر پوچھی جاتی ہے کیا ہے صد کی یہ کہ برت کے بھائے بندوں سے کھینچی گئے اس پرس رکھاؤں کی لمبائیاں سامان ہوتی ہیں ہمیں یہ پروف کرنا ہے کہ کسی بھائے بندوں یعنی کونسا بھائے بندوں اے اور اس پر اگر دو اس پرس رکھائیں ہم نے کھینچی ہیں اے بی اور اے سی یہ دونوں کی لمبائیاں سامان ہیں تو کتھن میں کیا لکھتے ہیں جو ہمیں statement دیا ہوتا وہیں سے دیکھیں یہاں سے ڈھاکے اتنا ہم اتار دیتے ہیں قتل میں برت کے بھائے بندوں سے اس پرس رکھاؤں کی لمبائیاں سامان ہوتی ہیں دیا ہے یہ بھی دیکھیں اس statement میں چھپا ہوتا ہے تو ہمیں کیا درکھا ہے کہ اے بی اور اے سی برت کی دو اس پرس رکھائیں ہیں کونسی اے بی یہ والی اور یہ دونوں کیا ہیں برت کی اس پرس رکھائیں ہیں صد کے کرنا ہے کہ یہ دونوں آپس میں براور ہیں تیسری نمبر میں ایک ہے اور اس کے بعد رچنا بندوں کو بی بھائی سی ملایا یہ کام ہم نے اس مح 되고 او وہ کسی ملا دیا بی بھائی سی ملایا ترب ہے ge selling AOB تتہ تربوج اے ніهوز جسی میں ہمیں یہ پروام کرنا ہے اے بی اور اے سی کیا ہے اس میں براور ہیں تو دیکھیں آپ کوئرن دیکھ لئے پاکتہ نے ایک پہلے لکھنا خال۔ اٹھے گزری جسے پیلا ذڑکر لکھنا ہوتا hi urezچ سے سے ملا دیا ہے پھر لکھنا ہتا ہے صد کرنا ہے preferences کرنا ہوتا ہے رچنا اور لاسٹ میں کرنی ہوتی ہے تو ان چاروں پانچ پوائنٹ ہیں ان پوائنٹ وہ دیکھ لیے پہلا پوائنٹ تو ہمیں جو اسٹیٹ میں دیا ہوتا بہنی سے لگ دیتے ہیں اٹھاکے اور دوسرا اسی اسٹیٹ میں چھپا ہوتا ہے تیسرا بھی اسی اسٹیٹ میں چھپا ہوتا ہے یہ جو رچنا مارا جو پورسہ ہے یہ تھوڑا سا کٹین ہوتا ہے کیونکہ یہ ہمیں اپنی طرف سے کرنا پڑتا ہے یہاں پہ ہم نے کیا کریا او کو بی وی سی سے ملایا یہ کوششن میں نہیں دیا تھا اب اپتی کیا کریں ہم نے تیروز او بی تدھا اے او سی میں اب دیکھنا اگر ہم ان دونوں تیروز کو اے او بی اور اے او سی کو سربان سم صدق کر دیں تو اے بی برابر اے سی ہو جائے گا ہم نے کہہ لکھا تیروز اے او بی تدھا اے او سی میں جلدہ دھیان سا دیکھنا کیا ہے ایک تو ہے کون او بی اے برابر کون او سی اے اب بتائیے کیوں ہیں یہ او بی اے برابر اے سی اے برابر ہے نائٹ لی تو پرمی میں کیا ہوتا ہمیں ترک دینا وہ ہوتا ہے بینہ ترک کے پرمی ادھری ہوتی ہے تو او بی اے برابر او سی اے کیوں ہیں چونکہ ترجیہ اس پرسی پر لم ہوتی ہے یعنی کہ ترجیہ ترجیہ لم ہوتی ہے کس پر اس پرسی پر آپ سورکٹ میں سہ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے ترجیہ پرپینڈکولر اسپیسی یہ ترک دینا بہت جروری ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھئے او بی برابر او سی آپ دیکھئے یہ کیوں ہیں او بی برابر او سی یہ کیا ہیں ایک ہی برد کی ترجہ ہے ایک ہی برد کی ترجہ ہے جو ہوتی ہیں وہ براہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے ایک ہی برد کی ترجہ ہے ایک ہی برد کی جو ترجہ ہوتی ہیں وہ کیسے ہوتی ہیں براہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد دیکھیں او اے برابر ہوئے یہ کیوں برابر ہے یہ اس لیے برابر ہے کیونکہ یہ دونوں تروجوں میں کومن ہے O A B اور O A C میں کیا ہے کومن تو اسے ہم لکھیں گے اوہینسٹ انگلیس میں لکھ دیجئے کومن یا ہندی میں اوہینسٹ ٹھیک اب جنہاں دھیان دیں دیکھیں تین چیزیں کسی تروج میں تین چیزیں برابر ہو جائیں یعنی کیا ہے دیکھیں نبھیانس ہے یہ نبھیانس ہو گیا تو اس کے سانے والا یہ ہو گیا کسی سمکون تروج میں کن برابر ہو جائیں دو تروجوں کے اور ادھار برابر ہو جائیں یا لم برابر ہو جائیں ٹھیک ہے تو وہ دونوں تروج سروانگ سم ہوتے ہیں ہم لکھیں گے اس لیے تروج A O B سروانگ سم کے لئے دو ڈنڈے کھیستے ہیں اور اوپر سے ایسا چن بناتے ہیں سروانگ سم تروج A O C کیسے سروانگ سم ہوا یہاں لکھیں گے R H S دوارہ R H دوارہ کا مطلب کیا ہے اب دیکھیں R H S کا مطلب ہے Right Hypotenious Side یعنی سمکون Right کا مطلب ہو گیا سمکون Hypotenious کا مطلب ہے S کا مطلب ہو گیا Side R H S دوارہ ٹھیک ہے جب یہ سروانگ سم ہو گئے تو پہلا تروج دوسرے تروج کو پورا پورا ڈھک لے گا جب ڈھکے گا تو A B برابر ہو جائے گا A C بس یہ ہو گیا ہمارا ٹھیک ہے تو اتنی سی یہ بہت important ہے اور اکثر یہ پوچھی جاتی ہیں آپ بلکل اسی طرح سے جیسے میں نہیں کیا بلکل ایسی exam میں کٹھائیں گے تو پورے number اس میں ملیں گے بہت آسان ہے اسے اچھے سا پکا کر لیجئے اب اس کے بعد اس chapter پر جو چھوٹے question ہے اور important ہے وہ ہم آگے کراتے ہیں تو اس کو آپ اچھے سے دیکھ لیجئے ایک بار ٹھیک ہے آپ چلیئے ہم کرتے ہیں پہلا جو پرسن ہے وہ ہے چتر میں برد کا کن O ہے TP T برد کے بندو P پر اس پس ریکھا ہے یاد QPT پیسہ ٹنس ہے تو POQ کی ویلو یاد کیجئے تو POQ ہمیں نکالنا دیا یہاں سے سمجھیں گے POQ تو اس کو میں تھوڑا بڑا چتر کو بنا دیتا ہوں دیکھیں یہاں پیسے اس پس ریکھا ہے اور یہاں یہ کون ہمیں دے رکھا پیسہ ٹنس کا ٹھیک ہے ہم جانتے ہیں ترجہ اس پرسی پر لم ہوتی تو یہ انگل ہوگیا 90 degree ٹھیک ہے 90 میں 65 منس کر دیں گے یہ ہو گیا 25 25 یہ ہے تو ادھر کا بھی 25 ہو گیا 25 یہ 25 یہ 180 میں سے 50 منس کر دیں گے تو یہ ویلو کون ہو جائے گا اب ہم سے جو پوچھا کون سا پوچھا پی او کیوں پوچھا تو یہ کتنا ہوا 50 منس کر دیں 130 تو اس کا جو آنسر ہو گیا یہ آنسر کتنا ہو گیا 130 اب دیکھیں نیچ کوشن کیوں چلتے ہیں نیچ کوشن نمبر دو لوکوشن نمبر دو کیا اس کا درہا آنسر سمجھیں گے جتنی ایک برد کے کسی وحیہ بندو اے سے برد پر ایک سپس ریکھا اے بی سی اور ایک چھے دیکھا اے ایکس وائی کھینچی گئی ہے چھے دیکھا برد کے بندو اے بندو اے ایکس وائی پہ کاٹی یدی یہ اسی انس ہے ایکس بھائی بی سی اسی انس ہے بی وائی ایکس تیس انس ہے تو بی اے ایکس کا مانگیاد کیجئے دیکھو یہ بڑھیا کوشن ہے تو اس میں دیکھو کیسے کریں کہ ہم جانتے ہیں کسی تیروبج کی سرل لکھاوے جو کون بنتا وہ ایکس واسی انس بنتا تو ایکس واسی میں سے اسی مائنس کر دیں گے تو یہ ہوگی ہے ہاں آپ کا سو انس وہ تیروبج کے تینوں کونوں کا کتنا ہوتا ایکس واسی تو سو یہ تیس یہ ہوگیا ایکس و پچاس تو یہ الہ کون کتنا ہوگیا ایکس واسی میں سے ہم ان دو کونوں کا جوڑوں مائنس کر دیں گے یعنی ایکس و تیس مائنس کر دیں گے تو یہ آ جائے گا کتنا پچاس ٹگری کتنا کون آگئے پچاس آنسل اس کا جو ہے بی پارٹ اس کا رائٹ آنسل ہو گیا اب ہم چلتے ہیں نیسٹ کوشن کی اور اب دیکھیں اگلا کوشن کیا ہے اگلا کوشن ہے چکر میں او کیندر کے برت کی ترجیہ اوڑی چار سینٹی میٹر او بھی پانچ سینٹی میٹر ہے تو اس کی سپس ریکھا بی سی کی لمحے گیاد کیجئے تو بی سی کی لمحے نکالنے کے لیے یہاں پر ہم دیکھیں پائیتھو اس پر میں لگائیں گے تو بی سی کیا ہے یہاں پر اگر نبہنس یہ آلہ ہے تو یہ ہو جاتا ہے اس کا کن ٹھیک ہے اور ادھر کا ہو جائے گا ادھار اور یہ ہو جائے گا لمحے ہمیں نکالنا یعنی بی سی ہمیں نکالنا یہ چار ہے تو او سی بھی چار ہو جائے گی تو یہ ہوتا فرمولا کن کا بار برابر ہوتا ادھار کا بار پلس لمحے ہوتا اب دیکھیں یہاں پر کن ہے پانچ کن کتنا ہے یہاں پر پانچ کا سکوئر اور یہاں پر ادھار ہے او سی او سی کتنا چار سینٹی میٹر اور لمحے یعنی بی سی جو ہمیں نکالنا ہے پانچ کبھر ہوتا پچیس پچیس مائنس چار کبھر ہو گیا سولے برابر بی سی کا سکوئر پچیس میں سولے گئے بچے نو یعنی نو برابر بی سی سکوئر برمول لے لیں گے تو بی سی برابر آ گیا تین سینٹی میٹر تو اس کا آنسر کتنا آ گیا تین سینٹی میٹر اس کا آنسر آ گیا تو اب یہاں پر اس کا جو آنسر ہو گیا کونسا ہو گیا اب دیکھئے کوشن نمبر چار کیوں چلتے ہیں کوشن نمبر چار کیا اس کو دیکھیں گے پہلے دو سمانتر رکھائیں ایک برت کے دو بندو اے اور بی پر اس پر کرتی ہیں برت کا چھتر پر پچیس پائیس سینٹی میٹر سکوئر ہے تو اے بی برابر ہے یہاں سے سمجھیں گے یہاں پر ایک برت ہے یہاں پر دو سمانتر رکھائیں اور بیچ میں یہ اے بھی ہمیں نکالنا اب یہاں پر دیکھئے مال لیجئے ترجہ آ رہے ہیں تو اس کا مطلع ہمیں جو نکالنا ہے اس کا بیاس نکالنا ہے اور ہم جانتے ہیں برت کا چھتر پر ہوتا ہے برت کا چھتر پر برابر ہوتا ہے پائی آر اسکوئر کتنا ہوتا ہے پائی آر اسکوئر برت کا چھتر پر درہ پا پچیس پائی ادھر آیا پائی آر اسکوئر پائی سے پائی گھڑیا بھرگمول لے لیں گے آر سکیار براور آگیا پچیس تو یعنی آر براور ہوگیا پانچ اب ہم سے بیاس پوچھا تو بیاس ہوگیا دس تو آر ادھر ہے آر نیچے ہے تو ٹو آر یعنی کی اے بی اے بی کا مطلب ہے بیاس تو پانچ کا ڈبل کر دیں گے دس سینٹی میٹر تو اس کا آنسر آگیا دس سینٹی میٹر دیکھیں اب دیکھیں نیشٹ کوشن کو ہم کرتے ہیں نیشٹ کوشن کیا ہے کوشن نمبر پانچ کوشن نمبر پانچ ہے برہت کے وبندو پی پر برہت کی سپس ریکھا ہے برہت کا کیندر او ہے او پی کarettیو ایک سندھی بھاوت تربوش ہیں تو او پی کیو کی ماں آپ یاد کیجیے دیکھو بہت اچھا کوشن ہے یہاں پر یہ برہت ہے یہاں پر ایک اسپرسی کھیں چیزے اور یہاں سے دیکھ یہ اے اہ ‒ یہ سندھی بھاوت تربوش یعنی کی سندھی بھاوت تربوش کا مطلب یہ ہے کہ یہ والی بھجا اور یہ بھجا آپس میں برابر ہے ہم جانتے ہیں ترجہ اس پرسی پر لمب ہوتی ہے یعنی کہ یہ جو انگل ہو گیا وہ 90 دگری ہو گیا اب چونکہ سندیبہ اتر بھجا ہے تو یہ والا کون اور یہ کون کیا ہوں گے آپس میں برابر ہوں گے تو پیتالیس انس کا یہ ہو جائے گا اور پیتالیس کا یہ والا ہو جائے گا ٹھیک ہے پوچھا کیا ہم سے O, P, Q کی سندیبہ اتر بھجا ہے O, D, Q Q کا مطلب یہاں پر جو ہے O, D نہیں Q, O, P ہوگا کیا ہوگا Q, O, P یعنی یہ مالیج ہے Q اور یہ O اور یہاں پر جو بھار ہے وندو P ہے تو Q, O, P پہنچا تو Q, O, P ہوگا پیتالیس انس کا اس کانس سے کتنا ہوا پیتالیس انس یعنی کی سی پارٹ اب دیکھیں نیسٹ کوشن چھٹا کوشن چھٹا کوشن بھی بڑی ہے کوشن ہے چھٹا کوشن کیا جب دیکھیں کتنے A, C, B یاد کیجئے اب یہاں پر ہمیں دیکھیں A, C, B نکالنی ہے تو ہم جانتے ہیں کسی بھائیہ بندو سے برہت پہ کھیچے گئے اس پاس رکھاؤں کے لمحیاں سامان ہوتی تو میں اس کو تھوڑا سا بڑھا کر بنا دیتا ہوں دیکھیں یہ میں نے بنا دی ہے ہاں پہ جیسے تو یہاں پر یہاں یہ اگر X ہے تو یہ بھی X ہو جائے گا یہ بھی X ہو جائے گا اور یہ بھی X اب جانتے ہیں کیونکہ بھائیہ بندو سے برہت پہ کھیچے گئے اس پاس رکھاؤں کے لمحیاں سامان ہوتی ہے تو AD براہر ہو گیا DC اسی طرح سے بھائیہ بندو سے برہت پہ کھیچے گئے اس پاس رکھاؤں کے لمحیاں سامان ہوتی ہے تو DC براہر ہو گیا DB ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں اگر یہ چونکہ براہر ہے تو angle یہ علا X ہے تو یہ بھی X ہو گیا اور ادھر یہ علا X ہے یہ بھی X یعنی ان سب کا جو جوڑ ہو جائے گا X پلس X پلس X پلس X براہر 180 یعنی 4X براہر 180 چاہ سے کار دیں گے 4 چوہ سولہ چار پنجے بیس یعنی 45 انسہ آ گیا تو X یہ ہو گیا X ادھر کا ہو گیا اب یہاں پہ یہ ہو گیا 45 45 90 تو اس کا آنسر کیا ہوا 90 اس کا آنسر ہو گیا اور دیکھیں اکلا کوشن دیکھیں گے ساتھ ما کوشن کیا ہے ساتھ ما کوشن چطربوش پی کیو آر ایس ایک بریتھ کے پریگت کھیچا گیا ہے پی کیو کیو آر ایس پانچ نو اور آٹھ سنٹی بیٹر پی ایس کی ماں بیاد کرو دیکھو بہت بڑی آر ایسی یہ بھی اب اس کو جب سمجھیں گے ایسے تو ہم نے کیا کر رہا تھا اس کو X مانا اور اس کو کیا مانا Y مانا ٹھیک ہے یہاں پہ ٹوٹل دے رکھا ہے یہ پانچ تو یہ پانچ میں اس X کر دیں گے یہ ہو جائے گا پانچ مانس X ٹھیک ہے ایدھر نیچے دے رکھا تھا یہاں پر پانچ نو آٹھ یہاں ہو گیا تھا آپ کا آٹھ مانس Y ٹھیک ہے یہ ٹوٹل کتنا نو دے رکھا یہ ٹوٹل کتنی نو تو نو جو ہے وہ کس کے برابر ہے نو برابر ہے ان دونوں کے جوڑ کے برابر یعنی کہ اس کے پانچ مانس X پلس کے آٹھ ہیں مانس Y آٹھ مانس Y ٹھیک ہے تو اب ان کو جوڑ دیں گے تو یہ ہو گیا آٹھ مانس تیرہ اور مانس کے X مانس کے Y تو X پلس Y کتنا ہو گیا X پلس Y ہو گیا تیرہ ہے مانس نو یعنی کہ چار کتنا آنسر آگیا اس کا چار آنسر آگیا کون سے اکتر ہو گیا چار آنسر آگیا یعنی D پارٹ اس کا آنسر ہو گیا ہم دیکھیں اگلا کوشن ہے پانچ سینٹی میٹر ترجیہ والے ایک برت کو ساٹھ ہن سے کون پر جھکی دو اس پر سرکھائیں کھیجی آتی ہیں تو پٹیک سرکھائیں لمبائی یاد کیجئے تو یہ دیکھو بہت اچھا کوشن ہے پانچ سینٹی میٹر ترجیہ یہ دیکھیں برت پر ساٹھنسر کون پر جھکی دو اس پر رکھائیں کھیجی آتی ہیں ساٹھنسر کون پر جھکی دو اس پر رکھائیں کھیجی آتی ہیں سرکے ترجیہ کتنی ہے اس کی پانچ سینٹی میٹر تو اس پر رکھائیں لمبائی یاد کی اب ہمیں نکال لیں یہ یہ ہوگئے تیسنس تو یہ ہوگئے ساٹھ کیونکہ ترجیہ اس پر سیوے لمب ہوتی نبیہنس کا ہے کتنا ہوگیا ساٹھ تو اب یہاں پہ ہمیں یہ نکالنا تو ہم ٹرمیٹری سے نکال دیں گے اس کے نبیہنس کے سامنے والا یہ ہو جائے گا لمب اور یہ ادھار کا ہو جائے آدھار لمب بٹے آدھار براوار ہوتا ٹین ٹیٹا یہ لگا دیں ٹین ٹیٹا براوار لمب بٹے آدھار لگا دیں گے لمب بٹے آدھار ٹیٹا ساٹھ انس لگ ہے اس میں یہ نکالنا ہمیں لمب لمب نکالنا اور آدھار ہو جائے گا اس کا آدھار کتنا تھا یہاں سے پانچ تو پانچ کی ٹین ساٹھ کی روٹ تھری روٹ تھری کی پانچ سے ملٹیپلائی کر دیں گے تو یہ جائے گا لمب یعنی کیا جائے گی تو یہ ہوگیا پانچ روٹ تھری آنسر اس کا آگیا کون سا ہی کل ہو گیا اس کا یہ والا سہی ہو گیا اب دیکھیں ہم آگے چلتے ہیں ایک اس پرس رکھا ترجہ کے لمبت ہوتی ہے تو دیکھیں یہ تو بیسی آنسر لگانا اس پرس ایک اس پرس ترجہ کے لمبت ہوتی ہے اس پرس ترجہ پر لمبت کہاں ہوتی ہے اس پرس بندو پر اس کا اے سہی ہے ایک برد کے کسی بیاس کے سروں پر کھینچی گئے اس پرس رکھا کی سنکھیا ہوتی ہے تو بیاس کے سروں پر دیکھیں یہ ایک بیاس یہ ہے اس کا جو سرے ہوں گے اس پر دو ہی اس پر رکھا کی سکتے ایک اس سرے پر اور دوسری اس سرے پر یعنی دو آنسر اس کا ہوگی آم بھی کون سا اس کا دوسرا ہم دیکھیں گیارویں کوشن سمجھیں گے ایک بیاس کے سرے پر کھینچی گئے اس پر رکھائیں ہوتی ہیں تو بیاس کے سرے پر جو اس پر رکھائیں ہم کھینچتے وہ کیسی ہوتی ہیں دیکھ لیجی یہاں پر سامان تر تو کون سا اس کا بی پارٹ سائیے اب اگلا کوشن ہے دیکھئے کوشن یہاں لگ جانا ہوا ایک بیاس کے بیاس کے سرے پر کھینچی گئے جیرو ملے گا کیونکہ سمانتر کو ہم سمپاتھی بھی کہتے ہیں اور سمپاتھی کے بیچ کا انگل جو ہوتا تو اس کے آنسر کتنا ہوگا ہے جیرو